جہن نمسکار دوستوں میں ویراد چودری شباقت آپ کے اپنے ایٹوپ چننل کمانڈوں کے دوستوں آج کا ویڈیو اسپیشلی آئی ٹی بی پی ایسیس بی اور اسم رائیفل ان تینوں کے پر ہونے والا ان تینوں میں کیا کیا ڈیفرنس ہے ان تینوں کی کیا کیا مطلب جو پروفائل ہیں ان کے کیا کاری ہے یہ دوستوں یہ ویڈیو اس لیے کیونکہ بہت سارے بچے ابھی پر جن ٹائم میں جیسے ایسیس جیڈی کے فورم بڑھنے والے فورم پھلپ کرنے والے اس کے دوارہ انی فورس میں کسی میں جانے والے ہیں تو بہت سارے بچوں کے دل میں یہ ٹی ایسر رکھتا رہتا ہے ایسر رکھتا ہے میں کافی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو ایک دو ویڈیو میں نے اس چینل پر بھی بنایا ہے کہ فورس آپ کی کیا ہونا چاہیے ٹوپ تینچویس کونچ ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا یہ نولیج ہونا چاہیے کہ کونسی فورس کا کام کیا ہے دوستو بہت سارے لوگ اسے بولتے رہت ہیں آپ کو کہ اسپورس کاریے کام ہائی اس میں یہ ہے آپ کو لگتا ہے سی جیڈی آپ کے دوبارہ ویکنشی ہیں اور سامان ہوتے ہیں لیکن لوکیشن میں بہت سارے ڈیفرینس ہوتے ہیں اسی لیے پورا کا پورا ویڈیو آپ ضرور اینڈ تک دیکھیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آئی ٹی پی پی ایس اس بی اور اسم رائیفل ان تینوں کی جو پروفائل کیسی ہیں ان میں سے کون سی جوب آپ کو اچھی لگے گی کون سی جوب آپ کو فیش سوچ دینی سے یہ ان میں سے اگر آپ دے رہے ہو تو ان کا کام کیا کیا ہے ان کی جو پروفائل کیا کیا ان کی شیلیری کتنی ان میں پرموشن کیسی ہوتا ہے ان کی جوب لوکیشن کیسی میں کون سی پورس میں کتنی چھوٹیاں ہوتی ہے ان کے کون کون سے اسپیشل کمانڈو ہے ان سبی کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں دوستو تو اگر آپ بھی تیاری کر رہے ہیں ایسے جیڈی کی تو دوستو سب سے پہلے ان میں سے آپ فرس تو اس دینے کے لیے یا فرس تو اس پانے کے لیے آپ کی تیاری بہت تگری ہونے چاہیے اب آپ کی تیاری تگری ہونے چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس میں تیاری کرنے کے لیے اس کی پہلے کی جتنے بھی پیپر اوڈ پر اوڈ پر ان کی جانکاری آپ کو ہونے چاہیے دوستو تو یہ اوڈ پیپر کے لیے شیاندار بوک ہے اگر والا پبلکیشن کی جس کو آپ امیزن سے دیکھ کر سکتے اپنے پاس میں مانگوا سکتے ہیں آپ سبی کو بتا دو امیزن پر بیسٹ شیاندار بوک کو رکی ہے یعنی بہت شیاندار اس کا کرائٹیریا مطلب جتنا بھی چیزیں اس میں دی گئی ہے بہت شیاندار دی گئی میں خود اس کو پڑھ کر دیکھا ہوں بہت اچھی مطلب میٹیریل اکیٹا کیا گیا ہے یعنی پچھلے جتنے بھی ڈ پیپر ہوں ہیں پندرہ ڈ پیپر شاتھ میں بیس موڈل پیپر بھی دیئے گئے ہیں بہت اچھے ہیں تو آپ یہ پرچیس کر سکتے ہیں تیاری کرنے کے لیے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی اور کمنٹ بوکس میں میں پین بھی کر دوں گا اب بات کرتے ہیں دوستوں ان تینوں فورسز میں کی سب سے پہلے ان کا جوگ لوکیشن کی آئی ٹی بی پی ایس ایس بی اور اسم رائی پر تو سب سے پہلے آئی ٹی بی پی آپ سب ہی کو پتا کہ انڈین تیبت بوٹر پولیس فورس کی روپ میں یہ کام کرتی ہے بھارت تیبت کی جو سمارے کا لگتی ہے اس پر آئی ٹی بی پی سے کام کرتی ہے اس کے لیے آل انڈیا بھی ان کی جوگ لوکیشن کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ آئی ٹی بی پی کے والا مینج店 ولی پولیس یعنی انڈیا اور انڈیا اور Termins current ڈیوبلوکیشن ہے سبھی کئی جگہ ہے لیکن مگ کی روپ سے ان کا کام ہے اس کے لیے ہی ہے اسکے پاuf مات کرتے ہیں اسے اسے بی آل انڈیا میں کہیں پہ بھی آپ کی جوپ لوکیشن آ سکتی ہے لیکن مگ کی روپ سے بھارت وہ نیپال کے جو بورڈر اس پر شیماریکہ پر اس کا کامل تو بھارت نیپال کے جو بورڈر لگتا ہے اس پر اسیس بھی ہی پیرہ داری کرتا ہے اس کے بعد میں کریں اسم رائیفل کی اسم رائیفل کی جو بلوکیس میں جیدہ در اسم سائیڈ میں ہی رہتی ہے ساپ میں آرمی کے ساتھ میں ان کے آپریشنل دیوٹی ہوتی ہے اسم رائیفل کی ٹوٹل چھینیس بٹالین میں سے لگ بگ باتیس یا تیس بٹالین آرمی کے ساتھ میں اٹھیشمنٹ ڈیوٹی کرتے ہیں آپ سبھی کو پتہ ہے کہ اس پورس کی جو کمانڈنگ اپیس سے ہوتے ہیں وہ سبھی سبھی آرمی کے ہی اپیس سکتے ہیں کیونکہ واسطہ ہی روپ سے یہ اونلی اسم رائیفل ہی ہے جو واسطہ ہی روپ سے پیرا میڈیکل فورس ہے سورا پیرا ملیٹری فورچس ہے کیونکہ باقی جتنی بھی فورس ہے کہ آرمڈ پولیس فورس ہے اور اسم رائیفل واسطہ ہی روپ سے پیرا ملیٹری فورس دوستو ہم بات کریں ان کی سیلری تو ٹریننگ کے سمیں جب آپ بیسک سمیں لگتے ہو ابھی پرزین ٹائم میں جب آپ زوین کرتے ہو تو ان تینوں کی سیلری سامان رہے گی آپ کی اکیس ازار سانسو اس کے علاوہ پلس اینچاری پلس ڈی اے دس پرسنڈ ڈی اے کے ساتھ میں آپ کی سیلری ملے گی رہشن ملیٹری ملتا ہے وہ آپ کو وہیں جمع کرنا ہوتا تو اس کی امچرچہ نہیں کریں گی سروات میں آپ کی جب بھی آپ زوین کرو گے ان تینوں کی پیمنٹ سیم رہے گے لیکن اس کے بعد میں ان کی سیلری میں کافی انترہ دے کے جاتے ہیں کیوں کیونکہ اصب رائیفل کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اوپس ڈیوٹی بھی ہوتی ہے تو آرمی کے ساتھ میں جب جو بٹالین انس کی اوپس ڈیوٹی میں کرتے ہیں ان کا رس کلاونز زیادہ ہوتا ہے ان کی سیلری بڑی ہو جاتی ہے ڈی اے پرسنٹیج آپ کی دو سال کے اٹھ سال کے ٹریننگ کے بعد میں آپ سو بھی کو بتا ہے کہ ڈی اے سالانہ دو بار بڑھتا ہے ایک سال میں اور انکریمنٹ سال میں ایک بار بڑھتا ہے تو ان کے بعد میں سیلری میں انکریمنٹ اور سالانہ ڈی اے سبھی میں سمان لگے گا لیکن اس کلاونز کا کافی انترہ آ جاتا ہے اب بات کریں اس کے بعد میں سس بی تو سوری آئی ٹی بی بھی آئی ٹی بی بھی کچھ ڈیوٹیاں ایسے ایریوں میں ڈیوٹی لگتی ہے جہاں پر اس کلاونز کافی اچھا ملتا ہے تو وہاں پر بھی سیلری اچھے بنتی اور اس کے بعد میں سس بی کی ڈیوٹی ہارڈ ایریوں میں کم لگتی اس لئے ان کا سیلری تھوڑی سی کم ہوتی ہے دوستو اب بات کریں ان کی سیلری شامان ٹریننگ کے ٹائم یعنی بیسک سیلری سے آپ لگتے ہو لیکن بعد میں ان کی سیلری الگ الگ پرکار سے ہو جاتی ہے ہر ایک پورس کی یعنی جس پورس میں آپ لگ رہے ہو اس کی ڈیوٹی پہ ایک دی سے ایک سی جی ڈی بننے میں کم سے کم سولہ سے سترہ سال کا سامنے لگ جاتا ہے دونوں فورس میں کیونکہ چھوٹی فورس ہے اور کافی لمبا سامنے لگ جاتا ہے ایکزام دے کے آپ ضرور پرموشن پا سکتے ہو ایکزام کے لیے ڈیپارمنٹلی ایکزام آتے رہتے ہیں باقی جیسے سبھی پورس میں آتے ہیں ان میں بھی آتے ہیں لیکن تھوڑے سے کم ماترہ آم آتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی فورس ہے اسم رائیفل میں بھی چودہ سے پندرہ سال ایک سیٹی جی ڈی کو انسی جی ڈی بننے میں لگ جاتے ہیں ڈیپارمنٹلی ایکزام آپ بھی دے سکتے ہیں اب بات کریں ان کی کینٹین سویدہ ہے تو آپ سبھی کو ملتا دوں کینٹین سویدہوں کا بات اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہاں پر ایس ایس بھی اور آئی ٹی بی پی سی آئی پی بی ایس اپ اور اسم رائیفل کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی پورس ہے ایس ایس بھی اور نہیں کی لاوقات کی ترین کو سیلیا تقویت سے پی بی جو ہب گئی ملتا ہے اس میں جسٹ نہیں لگتا ہے یعنی کسی بھی پرکارکت کر نہیں لگتا تو اسم رائیفل کو اسپیشل روپ سے آرمی کی کینٹین سویدہیں ملتی ہے تو اب بات کریں اس کی شلری کی بات ہوگئی بات ہوگئی بات ہوگئی ان کی چھوٹیاں تینوں فورس کی سامان چھوٹیاں سیونٹی فائف ایم ڈیج مطلب 60 days a year 15 days CL کی چھوٹیاں ملتی ہیں ان کی special کوئی کمانڈو فورسس بات کریں گی کمانڈو فورسس ان کی special کوئی کمانڈو فورسس نہیں ہے جو مطلب کافی بھکیا تو especially ہر ایک department میں اس کے کمانڈو فورسس ہوتے ہیں کمانڈو کورس ضرور ہوتے ہیں لیکن جیسے کوبرا کمانڈو ننجا کمانڈو یا کرکوڈائل کمانڈو یا ان ایسی کمانڈو اس پر média کی miti special کوئی کمانڈو فورسس نہیں ہے یا تینو فورسس مہم آپ این ایسی کمانڈو میں جا سکتے ہیں ایسی کمانڈو میں جا سکتیں اور ڈی آر اپ norms میں جا سکتے ہیں ہی لیکن especially ان فورسس کے کوئی کمانڈو فورسس نہیں ہے الیک ہی اس کے علامہ آن ہ coarse معارل� – پھارہ وردی تھی . تو میں بتاؤ ہوں ان کے وردی پر simmer Roberts اس greed بھی تھیitte وردی ہے وہ سیم جنہوں آرمی کال کرš ہے بھی تیمے 까س ہو تھیم simplified ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنس ہو گیا ہے کہ ان کی تو کے پہ اس میں ڈیفرنس ہے باقی سیم ایز ایٹیج وردی ہے آرمی اور اسم رایسل کی سیم ایز ایٹیج وردی ہے اب بات کرتے ہیں ان کی اسپیسل اور کن کون سے ان کو سویدائی ملتی ہے کس میں کون سے فیملی میڈیگل سویدائی ان کی سبھی کی سیم ہے سرویس کے بات کریں تو میریمم دیس سال کے سرویس ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ میں سرویس کر سکتے ہیں اس کے سویدہ آپ کی تو میڈیگل سویدائی ملتی ان تینوں فورسے میں سامان ہی سویدائی ملتی ہے میڈیگل سویدائی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تینوں کی تینوں گھرہ منترہ لے گئے دین آتی بھلی وہ کام ان کا اسمراہ پھلا اس کا کام رکسہ منترہ لے کے دورہ ہوتا ان کے کئی فورسے کیونکہ آرمی رکسہ منترہ لے کے انٹراتی ہے اور آرمی کے ساتھ میں اٹیجمنٹ ڈیوٹی کرتی ہے اس کے تیسے پتریس بٹالین چھانیس بٹالین میں سے لیکن پھر بھی ان کا جو پیمنٹ ان کی جو پینشن سویدہ وہ ٹوٹل کی ٹوٹل کس کے اکورڈنگ ملتی ہے گرہ منترہ لے کا اکورڈنگ یعنی آرمند پلیس فورسز کو ملتی ہے وہی ساری سویدہ ملتی ہے تو پینشن سویدہ کے اگر ہم بات گیا تو این پیس پینشن سسٹم ہے تینوں ہی فورسز میں اس کے علاوہ آپ باقی سبھی فورسز ہیں ان سبھی میں نیو پینشن سسٹم یا نیو پینشن سسٹم یا نیشنل پینشن سسٹم جو بھی پرزین ٹائم 2004 سے چل رہا ہے وہی پینشن سسٹم جو نپس کی روپ میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے تو دوستو یہ کس خاص باتیں تھے ان فورسز میں اور ان کی جو سیمیلیٹنگ ان کی جو جوب کی لوکیشن کے ایک رام بات کریں تو میں نے جیسے بتا دیا کہ ان کی جو ب لوکیشن کہاں کہاں ان کی جو پروفائل سیم سی ہے تھوڑا سا ڈیفرینس ہے کیا کیا ڈیفرینس آپ سمجھ گئے ہوں گے ساتھ میں ان کی جو ب میں کیا کیا ڈیفرینس ہے مطلب ان کی جو ب لوکیشن میں وہ کافی کلیر ہو گیا ہوگا ان سے کون کون سے کمانڈوں نکلتے ہیں کون کون سے ان کی مطلب وردی ہے اس سب آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے دوستو ویڈیو ویڈیو کیسا لگ آپ ضرور بتائیے اور اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کر دیئے جہد جہ بھارت